بچے آج ہم آگے بڑھیں گے تو یہاں تک ہم نے کل پڑھا تھا اس اشاروں کی تشریف کری تھی کہ آپ جانتے ہیں نا کہ آوارہ ہونا گل بکاول کا تاجر ملوکہ گلچین کی تلاش اس مسنوی کے کل لگوک گیرہ اشاروں کی تشریف ہم نے کری ہے آج اسے آگے بڑھنے کے ہم کوشش کریں گے تھرائیں خاصیں صورت بید ایک ایک سے پوچھنے لگی بید نرگس نے نگاہ بازیاں کی سوسنے زبان درازیاں کی پتہ بھی پتے کا جبن پایا کہنے لگے کیا ہوا کھدایا اپنوں میں سے پھول لے گیا کون بیگانہ تھا سبزے کے سوا کون بکاولی کا گصہ دیکھ کر نوکرانیاں گبرا گئی اور ایک دوسرے سے پھول کی چوری ہو جانے کا راج پوچھنے لگی نرگس نے نگاہ بازیاں کی سوسنے زبان درازیاں کی نرگس کے پھول نے ادھر ادھر دیکھیں اور ادھر ادھر نظریں دوڑائیں سوسنے چیخ چیخ کر پھول کا آوازیں دی لیکن پھول کا کہیں پتہ نہ چل سکا پتہ بھی پتے کا جب نہ پایا کہنے لگیں کیا ہوا خدایا جب کسی طرح پھول کا پتہ نہ مل پایا تو بکاولی پریشان تو پریشانی کی حالت میں کہنے لگیں کہ اے خدایا اے میرے خدا یہ میرے ساتھ کیا ہوا اپنوں میں سے پھول لے گیا کون بیگارہ تھا سبزے کے سوا کون یہاں تو سب اپنے تھے ان میں سے کون فول چراتا ایک گاز ہی تو ہے جو بیگانہ تھا شاید اسی نے میرا فول چرائیا ہو شبنم کے سوا چرانے والا اوپر کا تھا کون آنے والا یہاں شبنم یہاں شبنم کے سوا کوئی بھی اوپر سے آنے والا نہ تھا جو میرا فول چرا لے جاتا ہاں ایک شبنم ہے جو اوپر سے آتی ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ اس نے میرا فول چرا لیا ہو جس کپ میں وہ گل ہو داگ ہو جائے جس گر میں ہو گل چراغ ہو جائے فول کے چرائے جانے کی وجہ معلوم نہ ہونے پر بد دعایاں دی جانے لگیں کہ جس ہاتھ میں وہ فول ہو وہ ہاتھ داگدار ہو جائے یعنی وہ داگدار ہونا ضائع ہونا خراب ہونا مٹ جانا یعنی ضائع ہو جائے اور جس گر میں وہ فول ہو اس گر کا چلا گل ہو جائے یعنی کہ وہ گل جو ہے ویران ہو جائے برباد ہو جائے بولی وہ بکاولی کے افسوس گفلت سے یہ فول پر پڑی اوس بکاولی کی نوکرانیوں کی لا پرواہی کی وجہ سے فول چوری ہو گیا اور یہ بے رون کی ہو گئی ہے فول اپنی جگہ نہ ہونے کی وجہ سے بے رون کی ہو گئی ہے اوس پڑنا محورہ ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں جس کے معنی ہے بے رون کی ہونا اوس پڑنا یعنی بے رون کی ہونا آنکھوں سے عزیز گل مرا تھا پتلی وہی چشم و خوز کی تھا بکاولی کہنے لگی کہ میرا وہ فول مجھے اپنے آنکھوں سے بھی پیارا تھا وہ فول تو حوز کی بھی آنکھ کی پتلی کی طرح تھا نام اس کا سباہ نہ لیتی تھی میں اس گل کو ہواہ نہ دیتی تھی میں اے سبا یہ فول یہ گل مجھے اس قدر عزیز تھا کہ میں اس کا کشی کے سامنے نام بھی نہ لیتی تھی یعنی اس کا کشی کے سامنے ذکر بھی میں نہیں کیا کرتی تھی اور اسے ہوا بھی نہیں لگنے دیتی تھی اتنا مجھے یہ فول پیارا تھا گلچین کے جو ہائی ہاتھ ٹوٹا گنچے کا بھی مو سے کچھ نہ فوٹا اس کا ہاتھ ٹوٹ جائے جس نے میرا فول توڑا ہے اگر کلی نے فول کو توڑتے دیکھا دیکھا تو ہو کیوں نہ کچھ بولتی وہ تو چٹکتی رہتی ہے پھر فول چوری ہوتے وقت کیوں اس نے کچھ نہ بولا کیا وہ بھی سو گئی تھی اوہ خار پڑا نہ تیرا چنگل مشکین کس نے نہ ہونے سنبل بکاولی کانٹو سے مخاطب ہوتی ہے کہ اے کانٹو تم نے کیوں نہ چور کو اپنے چنگل میں فسایا اگر تم ایسا کرتے تو وہ فول نہ توڑ پاتا اے سنبل تم نے اپنے اپنے لمبے والوں سے اس کی مشکین کیوں نہ کسیں یعنی اس کے ہاتھ تم نے کیوں نہیں باندھے اے بادے سبا ہوا نہ بتلا خوشبو ہی سنگا پتا نہ بتلا اے بادے سبا تو تو ہر طرف فیرتی فرتی رہتی ہے تو میرے فول کے قریب سے گزری ہوگی اگر تو فول کا پتا نہیں بتا سکتی تو کم سے کم اس فول کی خوشبو ہی مجھ تک پہنچا دے بلبل تو چہک اگر خبر ہے گلتو ہی مہک بتا کدھر ہے اے بلبل تو ہی چہک کر بتا دے کہ میرا فول کہاں ہے کیا تجھے بھی خبر کچھ خبر نہیں کہ تو تو فولوں کے عاشقے طور پر جانا جاتا ہے اے میرے پیرے کھوئے ہوئے فول تو خود ہی مہک نہ شروع کر دے تاکہ میں جان پاؤں کہ تو کہاں ہے لرزان تھی زمین یہ دیکھ کر کوہرام تھی سبزہ سے راست مو برا ندام زمین پر شور و گل سن کر لرزنے لگی اور اس قدر خوف زدہ ہونے ہوئی کہ سبزے کے شکل میں اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے انگلی لب جو پہ رکھ کے شمشاق تھا دمیب خود اس کے سن کے فریاد شمشاق کا دگر اخت بقاولی کی فریاد سن کر دم بخود تھا اور حیران تھا کہ یہ کیا ہو گیا جو نقل تھا سوچ میں کھڑا تھا جو برگ تھا ہاتھ مل رہا تھا باگ میں جتنے پیر تھے وہ فول کے گائب ہونے پر سوچ کھڑا سوچ میں کھڑے تھے کہ آخر کس نے چرایا اور ہر ایک پتہ ہاتھ مل رہا تھا کہ یہ کیا ہوا رنگ اس کا قرض لگا بدلنے گل پر اسے کف لگی وہ ملنے بقاولی کا ایک رنگ آ رہا تھا ایک جا رہا تھا وہ بہت سی بہچین تھی اور ہاتھ مل رہی تھی بدلے کی ان کو اٹھی جیلی پڑی پائی دست آویز اس کے ہاتھ آئی اور جب وہ اپنے ہاتھوں کو مل رہی تھی تو ہاتھ ملتے بقاولی نے دیکھا کہ اس کی اس انگلی میں جو ڈھیلی ڈالی انگوٹھی ہے وہ اس کی اپنی نہیں ہے اس پر اسے یہ ثبوت ملا کہ جس نے انگوٹھی بدلی ہے اس نے بھی فول چرایا ہوگا خاتم تھی نام کی نشانی انسان کی دست برد جانی انگوٹھی پر شہزادہ کا نام درج تھا اس طرح بقاولی کو معلوم ہوا کہ چورکون ہے ہاتھوں کو ملا کہاں کہ ہی ہاتھ خاتم بھی بدل گیا وہ بدزاد بقاولی ہاتھ مل کر کہنے لگی کہ وہ بدزاد میری انگوٹھی بھی بدل کر لے گیا ہائی کس قدر افسوس اور دکھ کی بات ہے جس نے مجھے ہاتھ سے لگایا وہ ہاتھ لگے کہیں کھدایا بقاولی گسی میں اگر کہنے لگی کہ جس نے مجھے سوتے میں ہاتھ لگایا اگر وہ مجھے مل جائے تو میں اس کا ہاتھ تو میں اسے نپڑ لوں اور یہاں مجھے دیکھ کر گیا ہے خال اس کی جو کھینچے سزا ہے وہ مجھے اور یہاں دیکھ کر گیا ہے اس کی یہی سزا ہے کہ میں اس کی خال کھینچ لوں یہ کہے کہ جنو میں ہو گذبناک خوب روئی لباس کو کیا چاک یہ کہہ کر برقاولی زور زور سے رونے لگی اور گسے اور پریشانی کی وجہ سے اپنے لباس کو وہ فارنے لگی گل کا سا لہوب بھرا گریبان سبزے کا سا تار تار داما بقاولی نے اپنے گریبان اس طرح چاک کیا جس طرح فول کی پتیاں ٹوٹ کر بکھرتی ہیں اور اپنے دھامن گاس کی تنکو کی طرح تار تار کر دیا دیکھلا کہ کہا سمن پری کو اب چین کہاں بقاولی کو بقاولی نے اپنی حالت ازار سمن پری کو دکھائی اور کہا کہ مجھے فول کے بغیر چین نہیں مل سکتا ہے تھی بس کی گبار سے بری وہ آندھی سے اٹھی ہوا خوئی وہ چونکہ سمن پری پہلے سے ہی اس ماجرہ سے واقع تھی اور بقاولی کی حالت دیکھ چکی تھی اس لئے وہ آندھی کی تیجی کے ساتھ اڑی اور فول کی تلاش میں ہوا ہو گئی کہتی تھی پری کہ اڑ کے جاتی کلچین کا کہیں پتہ لگا دی سمن پری سوچ رہی تھی کہ میں اڑ کر گئی ہوتی اور فول چلانے والے کا پتہ لگایا ہوتا دوستو چونکہ دس منٹ ہو گئے ہیں اس کے بعد پھر اپلوڈ میں بہت ساری پریشانیاں ہوتی ہیں بس یہ دو ایک دو اشار ہر باغ میں فولتی فری وہ ہر شاکھ جلتی فری وہ سمن پری ایک باغ میں پھرتی ہے اور دوسری باغ پر پہنچ جاتی ہے ایک شاکھ پر جول کا گلچین اور گل کو تلاش کرتی ہے جس تکتے میں مثل بات جاتی ہے اس رنگ کی گل کی بھو نپاتی ہے سمن پری باغ کے ایک حصے میں سے دوسرے حصے غرض ہر جگہ پر وہ پہنچ جاتی ہے لیکن اس رنگ کا فول اسے کہیں نہیں مل سکا اور نہیں اس پھول کی کچھ بکا کچھ پتہ لگا بے وقت کس کو کچھ ملا ہے پتہ نہیں حکم بن ہلا ہے دراصل وقت سے پہلے کسی کو کچھ نہیں ملتا چاہے انسان کچھ بھی کر لے جب تک خدا کا حکم نہ ہو انسان کا کوئی مشکل حل نہیں ہوتی وہ یا خدا کی مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں ہل سکتا عزیز طلبہ و طالبات لگ بگ تمام اشاروں کی تشریح کرنے کے ہم نے کوشش کری ہے کیا کریں وقت کی مجبوری انٹرنیٹ کی نادستیابی میں تو آرام سے بات کرتے ہیں اس لئے تھوڑا جلد وازی میں ہم نے جلدی جلدی بات کرنی پڑتی ہے تو عزیز طلبہ و طالبات جہاں کہیں پر بھی آپ کو لگے کہ آپ کے سمجھ سے باہر یہ ہے یا آپ کو سمجھ میں نہ آئے میرے پرسنل وارڈ سے پہلا بات کر سکتے ہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ